دوست اس کہانی کے شروع میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ناسا کے کچھ سائنس دان جو کہ ماس پر ہیں اور وہ وہاں پر اپنے مشن پر ہوتے ہیں یہ سب کے سب سائنس دان یہاں پر مٹی کے سیمپل لے رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کو انفرمیشن مل دی ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا تفاہن آنے والا ہے اور انہیں اپنے مشن کو رد کرنا ہوتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے انہیں اپنے فلائنگ اپجیکٹ تک پہنچنا ہوتا ہے اور یہ سب کے سب اپنے فلائنگ اپجیکٹ کی طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی مارک ووٹنی جو کہ ایک سائنٹسٹ اور ان سے کوئی چیز ٹکراتی ہے اور وہ اس طفان میں کھو جاتے ہیں حالانکہ ان کے جو کمانڈر ہوتی ہے وہ اس کو ڈونڈنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن مارک ووٹنی کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور نہ ہے اس سے کوئی رابطہ ہو رہا ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ مارک ووٹنی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور یہ سب کے سب اپنے فلائنگ اپجیکٹ میں آ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن جب ماس پر طفان ختم ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ مارک ووٹنی ابھی بھی زندہ ہے اور انہیں انہیں کی مشین میں سے ایک راڈ اس کے پیٹ میں چلی گئی تھی جس سے اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی طرح سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیمپ میں جو انہوں نے شیلٹر کے لیے وہاں لگایا ہوتا ہے اس کے اندر پہنچتا ہے اور وہ اپنے جسم سے اس راڈ کو نکالتا ہے مارک ووٹنی یہاں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکتا کیونکہ رابطہ کرنے کے جتنے بھی ڈوائس ہوتی ہیں وہ سب استفان میں خراب ہو جاتی ہیں اور ووٹنی اب یہاں پر اکیلا پھنسا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اب ووٹنی کو یہاں سے نکلنا ہے تو اسے اگلے چار سال تکہ انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ناسا کا اگلا پروجیکٹ چار سال بعد یہاں سے بتیسو کلومیٹر دور آئے گا اور اسے وہاں پہنچنا ہوگا لیکن ووٹنی چار سال تکہ انتظار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس چار سال تکہ کھانا موجود نہیں ہوتا اور اب اسے کسی بھی طرح سے اپنے لئے کھانے کا ارینج کرنا ہوگا اس لئے وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ یہاں ماس پر کھیتی کرے گا اس کے پاس آلو ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر آلو اگانا چاہتا ہے اسے مٹی کو مکس کرنے کے لئے بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا اور ماس پر پانی نہیں ہوتا ووٹنی ایک بوٹنیسٹر اسے پتا ہے کہ کھیتی کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور وہ اب یہاں پر کھیتی کرنے کی تیاری کرتا ہے ووٹنی ایک جگہ بہت زیادہ مٹی اکٹھی کرتا ہے اور اس میں آلو ڈالتا ہے اور ان کو اگاتا ہے لیکن اب اسے پانی بنانا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ ووٹنی کو پتا ہے کہ پانی کیسے بنایا جاتا ہے ہائیڈروجن میں اکسیجن ملا کر اس کو جلانے سے پانی بنتا ہے اور یہاں ووٹنی کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے پر جب وہ پہلی بار ہائیڈروجن میں اکسیجن ملا کر اسے جلاتا ہے تو ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس اکسیجن کو کیلکولیٹ نہیں کرتا جو اس کی سانسوں سے آ رہا ہوتا ہے لیکن اگلی بار وہ ہائیڈروجن اور اکسیجن کو ملا کر جلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب وہاں پر پانی بننا شروع ہو جاتا ہے اور اب اس مٹی کو جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی وہاں بن جاتا ہے اور کچھ دن بعد وہاں پر پہلا پودا اگ جاتا ہے اس کو دیکھ کر وارٹنگ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہی دوسری طرح زمین پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وارٹنگ اب اس دنیا میں نہیں رہے پورے میڈیا میں یہ خبر آ جاتی ہے اور وہ لوگ اس کا آخری رسومات بھی کر دیتے ہیں اور اگلے دن جب ان کی اپریٹر سیٹالائٹ سے ماس کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر جو ان کی چیزیں تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئی ہیں دراصل یہ وہ سولر پینل تھے جو وارٹنگ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیے تھے سمجھ جاتے ہیں کہ وارٹنی ماس پر ابھی بھی زندہ ہے لیکن ان کا سینئر کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے لیکن جب تک ہم وہاں پہنچیں گے وہ بھوک سے مر جائے گا اور اس کا کہنا کہیں نہ کہیں درست بھی ہوتا ہے کیونکہ ارت سے ماس تک پہنچنے میں انہیں کئی مہینوں کا سفر تیع کرنا پڑے گا اور وہ جانتے ہیں کہ وہ وارٹنی کے پاس اتنے لمبے سمیے کے لیے کھانا بھی موجود نہیں ہوگا اب وارٹنی کو ماس پر پورے ستر دن ہو چکے ہیں اور وہ حساب لگاتا ہے کہ ناسا کا جو اگلا مشین جو ماس پر اترے گا وہ چار سال بعد اترے گا اور وہ بھی یہاں سے بتیسو کلومیٹر دور اور تب تک اسے وہاں پہنچنا ہوگا اور اس سفر کو تیع کرنے کے لیے اس کو تقریباً پچاس دن لگ جائیں گے کیونکہ اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ ایک دن میں صرف اور صرف پینتیس کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کے پاس اس کی سولر پریٹ کو چارج کرنا پڑتا ہے اس پر وارٹنی کی آلو کی فصل پورے چالیس دن ہو جاتے ہیں اور اس نے چار سو پودے اگائے ہوتے ہیں جو کہ اس کی امید سے زیادہ اچھے نکلے اور اب وہ آلو نکالتا ہے اور چھوٹے آلو کو وہ دوبارہ بہ دیتا ہے وارٹنی خات کے لیے اپنی مٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ناسا سے رابطہ نہیں کیا تو وہ چاہے کتنے بھی آلو اگالے وہ زندہ نہیں بچے گا اس لیے وہ اسے ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ایک پرانا پارٹ سینٹر ہوتا ہے جو انیس سو ستانوے میں خراب ہو گیا تھا اور اس کا کنیکشن زمین سے ٹوٹ گیا تھا جب وارٹن اس طرف جاتا ہے تو نیچے سے ناسا کی ٹیم نے پوری طرح سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی سیٹالائٹ کے ذریعے اس پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مشین کے پاس جا رہا ہے کیونکہ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی اور یہ بہت ہی پرانا ایک سسٹم ہوتا ہے جو یہاں پر صرف ماس سے تصویریں کھینچ کر زمین پر بیجتا ہے اس کے بعد وارٹن اس مشین کو ٹھیک کر کے اس کے کیمرے کے آگے تین بورڈز لگاتا ہے اس میں جو بیچ والا بورڈ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو میرے سگرن مل رہے ہیں اور لیفٹ والے بورڈ پر ییس اور رائٹ والے بورڈ پر نو لکھا ہوتا ہے اور ناسا نیچے سے اس پاک فائنڈر کیمرے کو ییس کی طرف کرتے ہیں اور وونٹی سمجھ جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اس بات سے بہت زیادہ وارٹنی کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد وارٹنی ان سے بات کرنے کے لیے کورڈ ورڈ کا استعمال کرتا ہے اور اب یہ آپس میں میسیج برباد کار سکتے تھے ناسا کی طرف سے اس کو میسیج بھی جاتا ہے کہ تمہارے لیے کھانا اور ضروری سمان بیجا جا رہا ہے وارٹنی کو یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابھی تک ناسا نے ان کے گروپ ممبر کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ابھی زندہ ہے اور جس گروپ کا وہ ممبر تھا وہ ابھی بھی انترکش میں تھے اور ارتھ کی طرف آ رہے تھے اور اب ناسا وارٹنی کے گروپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور اس کے گروپ ممبر کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ساتھ میں دکھ بھی دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ وارٹنی کو وہاں اکیلا چھوڑ آئے تھے پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے اور جب ماس پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو تب ہی ایک دن اس جگہ جہاں اس نے آلو اگائے ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ زور سے دماغہ ہوتا ہے اور اس کی ساری کی ساری فصل خراب ہو جاتی ہے اور اب وہ دوبارہ فصلیں نہیں اگا سکتا کیونکہ جو اس نے وہاں سسٹم بنایا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے وہ ان کو کھا کر تب تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک ارث سے اس کے پاس مدد نہیں پہنچے گی یعنی جب ارث سے اس کے پاس مدد پہنچے گی تو وہ اس سے پہلے ہی بوک سے مر چکا ہوگا اس لیے ناسا وارٹنی کو ایک میسی دیتی ہے کہ اب تمہیں کم سے کم کھانا ہوگا تاں کہ جب تک تم تک کھانا اور مدد پہنچے تم زندہ رہ سکو اور وارٹنی ایسا ہی کرتا ہے اور وہ جو کھانا ایک دن میں تین دفعہ کھاتا تھا اب وہ ایک کھانا تین دن دا کھاتا ہے اور نیچے ناسا اس کے لیے لانچ کی تیاری کرتی ہے اس نے اس کے لیے کھانا اور ضرور اسمان ہوتا ہے لیکن یہاں پر ان کو دیر ہو رہی ہوتی ہے اور اس لیے وہ اس کی ٹیسٹنگ نہیں کرتے اور اس کو ایسے ہی لانچ کر دیتے ہیں لیکن وارٹنی کی قسمت ایک بار پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی لانچ ہونے کے تھوڑی دیر بعد راکٹ اسمان میں کریش ہو جاتا ہے اور اس بات سے سب کے سب ڈس پوائنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب وارٹنی نہیں بچ سکتا کیونکہ اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا اور اس کے پاس اب کسی طرح سے مدد نہیں پہنچ سکتی اور جب وارٹنی کو پتا چلتا ہے کہ لانچ فیل ہو گیا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناسا کو ایک میسی کرتا ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے ماں باپ کو یہ میسی ضرور پنچا دینا وہ کہتا ہے کہ میں ہار نہیں مانتا پر ہم کو ہار ایک انجام کے لئے تیار رہنا چاہیے آپ ان سے یہ بھی کہنا کہ مجھے اپنا کام بہت پسند ہے اور میں اس میں ماہر بھی ہوں اور اگر میں اس کام میں مڑے بھی گیا تو میری موت کے پیچھے ایک نیک مقصد ہوگا جو مجھ سے زیادہ اہم ہوگا ان سے کہنا کہ میں مشکلوں سے ڈرانے ہوں اور میں نے ان کا سامنا کیا وہی ناسا پوری طرح سے امید توڑ چکی تھی کہ تب ہی چائنا ان کی مدد کو آ جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس سپیس میں جانے کے لئے پوری تیاری ہوتی ہے اور اب 28 دنوں میں ناسا چائنا کے مدد سے ایک نیا راکٹ لانچ کرنے کی تیاری کرتا ہے اب یہی پر ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ریج ہوتا ہے اور وہ ایسٹر ڈائنومک میں کام کرتا ہے ریج ناسا کی ٹیم کو ووٹنی کو بچانے کا ایک طریقہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس سپیشیب میں باقی کے کرو ارث پر واپس آ رہے ہیں اگر وہ ارث پر واپس نہ آئیں اور ارث کے اردگرد چکر لگائیں اور جب وہ ارث کے درمیان میں آ جائیں تو ہم یہاں نیچے سے ان کو ضروری سمان انترکش پر پنچا دیں گے ریج کہتا ہے کہ جب ان کا یان ماس کے پاس پہنچے گا تو انہیں ماس پر اترنا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ماس پر اتریں گے تو ان کا ان دن ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ پھر کبھی بھی زمین پر واپس نہیں آ سکیں گے وہ انہیں بتاتا ہے کہ انہیں ماس پر نہیں اترنا بلکہ ووٹنی یعنی کہ ایک فلائنگ ابجیکٹ جو پہلے سے ماس پر ہے اس کو ووٹنی ماس کی آربٹ سے باہر لے کر آئے گا اور جب وہ اوپر آئے گا تو اسے اس کے باقی کروت ممبر پکڑ لیں گے اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے ووٹنی کی جان بچانے کے لیے ناسا مزید اپنے پانچ ایسٹرونوٹ کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا پر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ووٹنی کے پاس وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے لیکن باقی کے کروت جو اپنے گھر پہنچ رہے ہیں ان کا مشن پانچ سو تیتیس دن اور بار جائے گا اور ناسا یہ تیہ کرتی ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ صرف ووٹنی کی جان بچانے کے لیے جس کی جان بچانے کی امید پہلے ہی بہت زیادہ کم ہے تو وہ اپنے پانچ ایسٹرونوٹ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے بھی ماس پر ووٹنی اپنے اس کام کو پورا کرنے لگ جاتا ہے جس کام کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے اور جوتفان کی وجہ سے ادورہ رہ گیا تھا اور وہی دوسری طرف فریچ وہی لڑکا جس نے ناسا کو ووٹنی کو واپس لانے کا طریقہ بتایا تھا وہ کسی طرح ووٹنی تک پہنچنے کا سارا پلان ان پانچ لوگوں کو بتا دیتا ہے جو ابھی واپس آ رہے ہوتے ہیں اور یہ پانچوں ناسا کی پرمیشن کے بغیر ہی ووٹنی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور جب ناسا دیکھتا ہے کہ ان کی فلائن اپجیکٹ کی ڈائریکشن بدر رہی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پانچوں ایسٹرونوٹ ووٹنی کو بچانے کے لیے جا رہی ہیں اور ناسا ان کے پاس ضرورت کا سارا سمار پنچا دیتا ہے اس کام میں چین بھی ان کا ساتھ دیتا ہے وہی ماس پر ووٹنی اس فلائن اپجیکٹ تک پہنچنے کے لیے نکل پرتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ ماس کے آر بیٹ سے نکل کر اس یان تک پہنچ جائے کر جس کا نام ہمیس ہوتا ہے جس میں ووٹنی کے پانچ دوست اسے لینے آ رہے ہوتے ہیں ووٹنی اب نوے دن کے لمبے سفر کے بعد اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ ماس سے نکل سکتا ہے پر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس فلائن اپجیکٹ میں وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ووٹنی کو لگ بگ اس کے سارے ایکسٹرا پارس نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر وزن کم نہیں ہوگا تو ووٹنی انترکش تک نہیں پہنچ پائے گا اور جس فلائن اپجیکٹ میں وہ پانچ لوگ آ رہے ہیں اگر وہ ماس پر اترے تو ان کا فیول ختم ہو جائے گا اور وہ واپس ارتھ پر کبھی بھی نہیں اتر پائیں گے اس لیے ووٹنی کو اپنے فلائن اپجیکٹ سے پانچ ہزار کیلو وزن کم کرنا پڑتا ہے ووٹنی کو فلائن جیٹ سے سب اسمان اتار کر پھینکنا پڑتا ہے اور اب ووٹنی ایک ایسے فلائن اپجیکٹ سے انترکش میں جائے گا جس سے انترکش میں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ووٹنی کو ایسا کرنا پڑتا ہے پوری دنیا کی نظریں اس مشن پر ہوتی ہیں اور ووٹنی ٹیک آف کرتا ہے اور اب اس کا فلائنگ ابجیکٹ انترکش کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انترکش میں پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ریڈیو کے ذریعے کومنیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے اس لئے بات نہیں ہو پاتی پر کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جاتا ہے اور سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب یہاں پر ایک اور مسئبت ہوتی ہے کہ ووٹنی کی سپیٹ بہت تیز ہوتی ہے اور اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ووٹنی بولتا ہے کہ میں اپنے سپیس سوٹ میں شیط کروں گا اور پھر اس سے جو ہوا نکلے گی اس سے میں اپنی دشاہ کو چینج کر کر تم لوگوں تک پہنچ جاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں پر ابھی بھی وہاں پر اس کے سپیس کی سپیٹ بہت تیز ہوتی ہے اس لئے انہیں وہاں پر بمپ بنا کر اپنے سپیس شپ کا ایک حصہ اڑانا پڑتا ہے جس کے اس کی سپیٹ کم ہو جاتی ہے اب ان کو ووٹنی کو اپنی طرف آتا دکھائی دیتا ہے سپیس شپ کی کمانڈر ایک فلائنگ چیئر پر بیٹھ کر ووٹنی کو پکڑنے کے لئے جاتی ہے اور جس رسی سے وہ بندی ہوتی ہے وہ رسی ختم ہو جاتی ہے اور ووٹنی تک وہ نہیں پہنچتی اور اب ووٹنی تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے اور ووٹنی یہاں پر وہی کرتا ہے جو اس نے کہا تھا وہ اپنے سپیس شوٹ پر چھیت کرتا ہے اور اپنے فلائنگ ابجیکٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے سپیس شوٹ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ اس سے اپنی ڈائریکشن بدل کر اس طرح سے وہ اپنی کمانڈر تک پہنچ جاتا ہے جو اسے چیئر پر بیٹھ کر وہاں لینے آئی تھی لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ وہ پکڑتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے لیکن جس رسی سے وہ بندی ہوتی ہے ووٹنی اس رسی کو پکڑ لیتا ہے اور اس طرح یہ ووٹنی کو اپنے سپیس شپ میں لے جاتے ہیں اور ووٹنی کی جان بچ جاتی ہے اتنی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد جب وہ اپنی ارث پر واپس آتا ہے تو وہ اس کو تو ایسٹرونیٹ کا وہ اسٹریکچر بان جاتا ہے جو انہیں یہ کہتا ہے کہ دوسری دنیا میں اور دوسرے گرہ پر ان کو کیسے زندہ رہنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سٹوڑی یہی ختم ہو جاتی ہے شکریہ